موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی اللذین استفا اما آباد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسا أن يكونوا خیرا منهم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المزنبین وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمتل لعالمین اللہ سبحانہ وتعالی ایک مسلمان کو کیسے دیکھنا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لئے کیسا معاشرہ جاتا ہے کہ کس طرح وہ زندگی بسر کریں اور کس طرح کے ماحول میں وہ اپنی زندگی گزاریں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مبارکہ میں معاشرے کے ایک انتہائی اہم مسئلہ کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتا ہے اور وہ مزاق اڑانا یا دوسروں کی تحقیر کرنا یا دوسروں کی برائیوں کو چھالنا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ استحضا نہ کرے اور ان کو ہکیر نہ جانے اور انہیں تماشا نہ بنائے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ تماشا بنا رہے ہیں جسے وہ وہ مزاق کا نشانہ بنا رہے ہیں جس پر وہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور جس کی طرف وہ تانو تشنی کے تیر برسا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور انہیں اس حال کی خبر ہی نہیں ہے اور نہ انہیں اس حال کا علم ہے نہ ان کی یہاں تک رسائی ہے تو یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عصا ان یکونو خیرم منہم ولا نساء من نسائن عصا ان یکن خیرم منہم اور نہیں عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں اور نہیں کوئی خوبصورت عورت کسی عام شکل والی عورت کا مزاق اڑائیں اور نہ کوئی غریب نہ کوئی امیر کسی غریب کا تماشا بنائیں اور اسے اپنی باتوں کا اور اسے اپنے زبان کے تانو تشنی کے تیر ان پر برسائیں تو یہ کیوں ہوتا ہے اسی سے بات جب آگے بڑھتی ہے تو دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اسی سے جب بات آگے بڑھتی ہے تو نفرتیں لوگوں کی زندگیوں میں آتی ہیں اسی سے بات جب آگے بڑھتی ہے تو پھر لڑائیاں اور فساد دنیا میں نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ابتدا ہی میں اسے ابتدا ہی میں اسے ختم کرنا چاہتا ہے اور پہلے مرحلے میں اسے جو ہے تو مسلمانوں کی سوسائٹی سے مسلمانوں کے معاشرے سے اسے دور کرنا چاہتا ہے کہ اور یہ استہزاء اور دوسرے کو ظلیل اور حقیل جاننا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے عیبوں سے بے خبر ہوتا ہے انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی اور انسان کو اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی اور انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا علیکم انفسکم کہ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ تم کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہو کبھی تم نے اپنے عیبوں پر بھی نگاہ ڈالی ہے کبھی تم نے اپنے اوپر بھی کام کیا ہے کبھی تمہیں اپنی برائی بھی متلے ہوے ہو یا دوسروں کی باتیں کرتے رہتے ہو اور جب انسان دوسروں کی باتیں کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے اسے فرصتی نہیں ملتی اس پر غفلت تاری ہوتی ہے اس کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسے اپنا حال نظر نہیں آتا اسی لئے غالباً بادرشاہ زفر جو مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ تھا اس کا ایک شعر ہے کہ نتھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عہب و انر کہ جب ہمیں اپنے آپ کا پتہ نہیں تھا جب اپنے آپ سے ہم غافل تھے ہم بے خبر تھے پھر ہمیں لوگوں کے عیب اور لوگوں کو ہنر نظر آتے رہتے تھے اور ہم ان کے پیچھے پڑے رہتے تھے پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا کہ جب اپنے عیب ہمارے سامنے کھلے جب اپنے عیبوں پر ہماری نظر پڑی جب اپنی کمزوریوں پر اپنی کتائیوں پر اپنی لغشوں پر اپنی غفلتوں پر جب ہماری نظر پڑی وہ کہتا ہے تو پھر جہاں میں کوئی دوسرا ہمیں برا نظر ہی نہ آیا جب بھی دیکھا تو اپنے آپ کوئی برا پایا اور جتنے بھی دوسرے لوگ تھے انہیں اپنے سے بہتر پایا اور انہیں اپنے آپ سے بہتر جانا اور انہیں اپنے آپ سے بہتر خیال کیا تو یہ انتہائی بڑی غفلت ہوتی ہے جب انسان دوسروں کی برائیوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے حال کی خبر ہی نہیں ہے اسے یہ خیال ہی نہیں ہے کہ میں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میں بھی اللہ سبحانو و تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہوں گا اور میں نے بھی اللہ سبحانو و تعالیٰ کو موں دکھانا ہے یہ اسے خیال نہیں ہوتا کہ میں جو ایک مختصر سا علم رکھنے والا ہوں میری آنکھوں کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ سکیں میرے علم کی اتنی وسط نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو گیر سکے ہر چیز کا احاطہ کر سکے پھر بھی مجھے عیب عیب نظر آتے ہیں تو پھر وہ وقت کیسا ہوگا جب میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں گا جو سینوں کا بھی علم رکھتا ہے جو دلوں کی مخفی باتوں سے بھی آگا ہے اور جس کا علم کامل ہے جس کی طاقتیں کامل ہیں پھر میں وہاں پر کیسے نظر آؤں گا اور میرا عیب کون سا چھپا ہوا ہوگا کہ اس کے سامنے نہ زمین کی چیز مخفی ہے نہ کوئی آسمانوں کا راز اس سے پہشیدہ ہے جو انسان کے سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے جب اسے یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری آنکھیں اتنی کامل نہیں ہیں میرا علم اتنا وسی نہیں ہے پھر بھی میری زبان لوگوں کے عیب کے بارے میں چلتی رہتی ہے اور لوگوں کے عیب کے تذکرے میری زبان پر رہتے ہیں تو میں جب اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں گا سامنے یا یا لم خائن تل آیون وما تخفی صدور وہ فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری رات کی تنہائیوں سے بھی آگا ہے تمہارے دن کے کاموں سے بھی وہ باخبر ہے یا لم خائن تل آیون وما تخفی صدور اور آنکھوں کی خیانتوں سے بھی آگا ہے اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم جو ہے تو اپنے سینوں کے اندر رکھتے ہو وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو پھر میرا حال کیا ہوگا جب اسے یہ احساس ہو جائے تو پھر اسے دوسرے کا کوئی عیب نظر نہیں آتا اسی لئے بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے تو اپنا عیب دیکھ اگر دیکھنا ہے تو اپنی کمزوری کو دیکھ اگر سنوار نہ ہے تو اپنے عیبوں کو سنوار اگر بنانا ہے تو اپنے کردار کو بنا اگر تو نے کوئی کام کرنا ہے تو اپنے اوپر تو کام کر اور اپنی کمزوریوں پر پیرا دے اور اپنی کمزوریوں کو جو ہے تو انہیں ختم کرنے کی کوشش کر اور اللہ سبحان وتعالی سے معافی اما لا یسخر قوم من قوم عسائی کونو خیرم منہم ولا نسائم من نسائن عسائی کون خیرم منہم ولا تلمز انفس و لا تنابز بالالقاب اور اپنے عیب اپنے اپنے عیب بیان نہ کرو اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کو عیب لگانا یہی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان کا بازو ہے ایک مسلم دوسرے مسلم کا سہارا ہے جب ایک مسلمان دوسرے کا ہوتا ہے اگر وہ عیب پر پردہ ڈالتا ہے تو اس کا اللہ سبحان و تعالی اسے کتنا عجر عطا فرماتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا من ترہ عورتن فسر رہا کہ جس نے کسی کا عیب دیکھا جس نے کسی کی کوئی بری بات دیکھی جس نے کسی کی کوئی کمزوری دیکھی اور اس نے یہ بام لیا کہ اس شخص کے اندر یہ عیب ہے اس شخص کے اندر یہ کمزوری ہے اس شخص کے اندر یہ برائی ہے من ترہ عورتن فسر رہا اور اس نے اسے چھپا دیا میرے آقا فرماتے ہیں کانک من احی مو اودتن وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک زندہ بچی کو گڑے سے باہر نکال لیا ایسی بچی جسے زندہ گار دیا گیا ہے اور جس پر مٹی ڈالی جا رہی ہے اسے زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور اسے زندہ دفنایا جا رہا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کانک من احی مو عودتا وہ ایسے ہے جس طرح اس نے اس زندہ درگور ہونے والی بچی کو نئی زندگی عطا کر دی تو کتنا بڑا یہ احسان ہے اللہ سبحان و تعالی کتنا بڑا ثواب ہے اور اسے ہم صرف اپنی زبان کی لذت کے لیے اپنی کانوں کی لذت کے لیے اپنی محفل کی گرمی کے لیے اور محفل کے اندر ایک سرور پیدا کرنے کے لیے کیونکہ یہ انسان کا مزاق ہوتا ہے اس کا ایک مزاج ہوتا ہے اس کی ایک فطرت ہوتی ہے ایک اچھا شخص ہے تو اس کی لذت کس میں ہوگی اگر اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو تازہ ہوگا اگر اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اسے اپنے دل کے اندر تھندک محسوس ہوگی اگر اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا کلیجہ تھنڈا ہوگا لیکن جب فطرت ایسی نہ ہو تو پھر اس کے سامنے اگر گانا گایا جائے تو اسے بہت نظر آئے گی اور اس میں وہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہا ہوگا اگر کسی کے عیبوں کی بات کی جائے تو اس میں اسے بہت زیادہ لذت محسوس ہوگی کیونکہ اس کی فطرت حراب ہو چکی ہے اور اس کی فطرت بگڑ چکی ہے ورنہ یہی تو برائیاں ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں قرآن بار بار اگاہ کرتا ہے کہ لوگو یہ نہ کرو لیکن پھر بھی ہم ان میں مبتلا نظر آتے ہیں اور پھر فرمایا ایب جو ہی نہ کرو اپنے آپ کی ایب جو ہی نہ کرو وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَاب اور ایک دوسرے کے برے برے نام نہ رکھو کبھی ہم کسی کو کہتے ہیں ٹھک نا کبھی ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ ہے کبھی ہم اس کی کسی جسمانی نقص کی اس کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے ہم اپنے اپنے تانوں کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں کبھی ہم اس کے رنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم اس کی نسل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہم کیا کرتے ہیں وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَاب اور برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو پھر فرمایا بِعْسَ ہی برا نام ہے کہ انسان مومن کہلاتا ہو اور پھر اسے لوگ فاسق کہنے لگیں کہ ہی وَل ڈیکلیرد از ای بیلیور اور آفتر ورڈز اور آفتر ایس ایکشن پیپل آر کالی ہیم ڈیوی ایٹر اور ہی ایس فاسق ہی ایس سنفل اور پیپل آر اللہ فرماتا ہے کتنا ہی برا نام ہے کہ کسی کو لوگ کہیں کہ یہ مومن ہے یہ رسول اللہ کا غلام ہے یہ رسول اللہ پر مر مٹنے والا ہے یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے یہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے اور پھر لوگ اس کی باتوں کی وجہ سے اسے کہیں کہ یہ برا شخص ہے یہ فاسق و فاجر ہے یہ جو ہے تو غیبت کرنے والا ہے اللہ کہتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے کہ تمہیں تو یہ عزت ملی تھی تمہیں تو یہ مقام ملا تھا تمہیں تو یہ مرتبہ ملا تھا کہ لوگ تمہیں جانتے تھے تو رسول اللہ سلام سے جانتے تھے وہ تو جب بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے اور اب کیا ہو گیا ہے وہ جو تمہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اب تم ایسے کاموں میں مبتلا ہوگے ہو ایسی کے بجائے تمہیں لوگ گناہ گار کہنے لگے ہیں مومن کے بجائے تمہیں لوگ بد کردار کہنے لگے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ فرماتا ہے بیس اسم الفسوق و باد ال ایمان ویری ویری بڑ نیم ایز آفٹر بینگ مومن پرسن اس کال فاسق اور پرسن اس کال سنفل یہ کتنی بری بات ہے کہ تم اتنے گرگے ہو کہ جسے لوگ مومن کے نام سے جانتے تھے آج لوگ اسے برا کہہ رہے ہیں یہ ہماری حالت نہیں ہے یہ ہماری قوم کی حالت نہیں ہے کہ لوگ جو ہمیں اللہ سبحان و تعالی کے نام سے جانتے تھے آج مسلمان کی کیا حسیت دیے جاتے ہیں کیسی کسی باتیں اس کے ساتھ باتیں اس کے بارے میں کی جاتی ہیں کیوں یہ کردار ہم سے جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پہلی حدیث تو یہ ہے کہ جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اسلام ایک زندگی ایک حیات کا نام ہے ایک طریقہ کار کا نام ہے وہ صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے وہ معاملات کا نام بھی ہے وہ جس طرح ایک بچے کے تربیت کا حکم دیتا ہے اسی طرح وہ بڑے کو بھی معاشرے میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے جس طرح وہ ایک عورت کی عزت سکھاتا ہے اسی طرح ایک وہ ہر ایک سے بات کرتا ہے اور ایسا نظام دینا چاہتا ہے جس میں انسان سکھ کی زندگی گزارے چین کی زندگی گزارے محبت کی زندگی گزارے عزت کی زندگی گزارے اس لیے وہ فرماتا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کی عزت سے نہ اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو اور پھر آخر میں کہتا ہے وَمَلْ لَمْ يَطُبْ اگر کوئی اس سے باز نہ آیا جو اس روش کو نہیں چھوڑتا اور پھر دعوے بھی کرتا پھرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں رسول اللہ کا غلام ہوں میں کلمہ پڑھنے والا ہوں میں اللہ کے آستانے پر جھکنے والا ہوں میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوں یہ معاشر کی برائیاں ہیں جنہیں اللہ سبحان و تعالی نے بیان فرمایا ہے they are those things they belong to society they belong to our living style and اللہ سبحان و تعالی says if you don't stop if you don't repent if you don't regret and you think you are a momen but اللہ declares وَمَلَّمْ يَتُبْ and who does not and who do not who does not repent so he is a ظالم وَمَلَّمْ يَتُبْ فَأُلَائِ كَوْمُ الظَّالِمُونَ and those they are not repenting they are not realizing they are not caring about these things they are and you know the what is a ظالم and who is a ظالم he will not succeed and he will not be successful in his life in اللہ سبحان و تعالی سائل in اللہ سبحان و تعالی علم and he will be regret regretting on the day of judgment ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حاج کر لیا ہے میں نے روزے رکھ دیے ہیں میں نے صدقات دیے ہیں میں نے ذکر کر لیے ہیں لیکن اللہ ظالم کنے کہہ رہا ہے اللہ ظالم انہیں کہہ رہا ہے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی عیب جو ہی کرتے ہیں جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے عیبوں کو چھالتے ہیں جو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو کاٹتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے پر تانہ زنی کرتے نظر آتے ہیں ایک دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے نظر آتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم ہیں کوئی انہیں حاجی کہے تو حاجی کہتا رہے کوئی انہیں نمازی کہے تو نمازی کہتا رہے کوئی انہیں سخی کہے تو سخی کہتا رہے کوئی انہیں جو ہے تو غازی کہے تو کہتا رہے لیکن میرا اللہ یہ کہتا ہے جو ان عیبوں مبتلا ہیں وہ ظالم ہیں وہ ظالم ہیں اور وہ جو ہیں حد سے گزرنے والے ہیں اور حد سے جو گزرنے والے ہیں وہ کبھی فلا نہیں پاتے اور میرے آقا فرماتے ہیں من سطر المسلمہ اور ایک حدیث شریف میں غالب بناتا ایک تو یہ حدیث ہے کہ من سطر المسلمہ کہ جس نے کسی عیب کسی مسلم کا عیب چھپایا سطرہ اللہ یوم القیامہ اے زمین پر رہنے والے سن لے آج تو کسی کے عیب پر پردہ ڈال رہا ہے تو اللہ قیامت کے دن تیرے عیبوں پر پردہ ڈالے یہ تو مسلمانوں کی بات ہے لیکن دوسرے عدیث کی جو روایت ہے کہ من سطرن ناسا جس نے کسی انسان کا عیب چھپایا کسی انسان کی کمزوری پر پردہ ڈالا کسی انسان کی کمزوری کو اس نے چھپایا اور اسے آگے نہ پھیلایا سطرہ اللہ یوم القیامہ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے وہ پوری کائنات کا رب ہے اور وہ پوری کائنات کا رب ہے اور ہر ہر ذرہ جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور وہ اس کا خالق ہے اگر کوئی اس کی مخلوق کی عزت کرتا ہے اخترام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اسے اسی طرح نوازتا ہے کہ من سطرن ناسا سطرہ اللہ یوم القیامہ کہ جس نے لوگوں کا عیب چھپایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائے گا یہ ایک سوسائیٹی ہے جو اسلام بنانا چاہتا ہے یہ ایک معاشرہ ہے جو اسلام دیکھنا چاہتا ہے یہ ایک ہاندان ہے جسے ہم مسلم امہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے ایسے دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں ایک دوسرے کا اخترام کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو سینے سے لگانے والے ہوں اور ایک دوسرے کو ہاتھ پھیلا کر اپنے گلے سے لگانے والے ہوں اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا بیان فرمایا روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا بلکل ایک الگ چیز ہے لیکن اس مہینے کا جب آپ نے بیان فرمایا تو آپ نے فرمایا شہر الموساوہ شہر المواسات اے لوگو سنو یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہی نہیں ہے یہ تو ایسا مہینہ ہے کہ روزہ بھی رکھو لیکن ایک دوسرے کو گلے سے بھی لگاؤ ایک دوسرے کے غم بھی بانٹو ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا سیکھو روزہ is a totally different thing and caring is a totally different thing but اللہ سبحانہ وتعالی محبوب his beloved he taught us کہ keep fast and keep روزہ but with that you look after each other as well کیوں انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ نے تو مہینے کا بیان کرنا ہے کہ روزے رکھو صبح اٹھا کرو اس طرح سہری کرو شام کو اس طرح افتار کرو دن میں یہ یہ کام نہ کرو لیکن آپ نے فرمایا کہ اے بندے جب تو اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے لئے روزہ رکھ رہا ہے تو اللہ کی مخلوق بھی تیرے ساتھ بستی ہے اسی معاشرے میں لوگ بھی تیرے ساتھ رہتے ہیں جس طرح تو نے اللہ کے لئے اپنے آپ کو روزے میں پابند کیا ہوا ہے اسی طرح تو لوگوں کے لئے بھی اپنے دل کو کھول دے اور لوگوں کو بھی اپنے دل میں جگہ دے دے اور لوگوں کو بھی اپنے دل میں جگہ دے اور اپنی زندگی میں انہیں بھی اپنا لے اس سے اگلی آج جو ہے وہ بھی سوسائٹی کے متعلق ہے کہ کیونکہ ٹائم نہیں ہے لیکن یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں ہیں یہ ہمارے رہنے سینے کی عادتیں ہیں یہ ہمارے رہنے سینے کی طریقے ہیں کہ ہم کس طرح رہیں ہمیں اسلام نماز پڑھنا بھی سکھاتا ہے یاد رکھو لیکن ہمیں ساتھ ساتھ رہنے کے بھی طریقے سکھاتا ہے کہ ہم ملیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں کس طریقے سے کے ساتھ بولیں کس طریقے سے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم تعلق کیسے قائم کریں اے اللہ ہم تجھ سے ہی عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ نیک عادتیں عطا فرما یا اللہ جو چیزیں جنہیں تُو پسند کرتا ہے وہ ہمیں عطا فرما اور جنہیں تُو نا پسند کرتا ہے اے اللہ ان سے ہمیں دوری عطا فرما وآخر دعوانان الحمدللہ